حفاغی وزیر سائنس این ٹیکنالوجی فواد چودری نے پاکستان کی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں واپسی کا دعویٰ کر دیا کہتے ہیں اگلے تین سالوں میں انرجی کا پورا نظام تبدیل ہوگا انجن نہیں بنا سکے سولر پینل اور لیتھیم بیٹری ضرور بنائیں گے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں بیٹری بسے بنانے والا پہلا ملک پاکستان ہوگا وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے ٹیوٹ میں کہا ہے کہ روان سال سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجٹ میں چھے سو گناہ اضافہ ہوا اگلی سال بجٹ میں ہزار گناہ اضافے کی کوشش کروں گا وزیر اعظم کی بھرپور سپورٹ سے ہم پاکستان کو ریسرچ اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں واپس لائے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم انجن نہیں بنا سکے جو ہماری ناکامی تھی لیکن اگلے تین سالوں میں ہم سولر پینل اور لیتھم بیٹری بنائیں گے جس سے انرجی کا پورا نظام تبدیل ہو جائے گا وواد چودری نے کہا کہ اسی طرح جیلم بائیوٹیک پارک جنوبی ایشیا کیا سب سے بڑا ہربل میڈیسن پارک ہوگا پاکستان کو جنوبی ایشیا میں بیٹری بسے بنانے والا پہلا ملک بھی بنائیں گے وواد چودری نے مزید کہا کہ چین کے بعد اس سے وزارتی کمیشن قائب ہو رہے ہیں اب توجہ یورپی یونین اور امریکہ پر ہے جلد ملک کو ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بلندیوں پر لے کر جائیں گے